ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سمچار کانگریس پارٹی کے پدادی کاری اور پور نگم پارسد اور انیہ کاری کرتا موجود رہے اور سب نے یہاں دیونگت کسانوں کو سردانجلی سبا ارپیت کی اور اس موقع پر کہا کی کانگریس کمیٹی کے سبھی پدادی کاری سبھی کاری کرتا کسان آندولن کے ساتھ ہے کسان بھارت کا آنداتا ہے اور ہم کسانوں کے ساتھ ہیں آج اتنی سردی کے باوجود کسان دلی کے سبھی بورڈروں پر جمع ہوئے ہیں اور یہ نردئی اہنکاری سرکار اس اور دھیان نہیں دے رہی ہے انہوں نے مانگ کی ہے کہ سرکار کو ترنت تین کرسی کانونوں کو نرست کرنا چاہیے اور کسانوں کی مانگ کو ماننا چاہیے کسان بھارت کا آنداتا ہے اور کسان اگر دکی ہوگا تو پورا بھارت دکی ہوگا کسان سے ہی بھارت کی اردوستہ بھارت کی جی ڈی پی زندہ ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں باورپور جلا کانگریس کمیٹی کے جلادیا کیلاز جین جی کیلاز جین جی کیلاز جین جی کے سرکار نے جو تین کرسی کانون بنائے ہیں کسان اس کا ویروت کر رہے ہیں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے چاہتک سوال تین کانون بنانے کا ہے اس پر جس طرح سے لوگ شما میں چرچہ کرانے ہی چاہیے تھے اور کسان نیتاؤں کو بیچ میں بیٹھانے کا کام کرنا چاہیے تھا وہ کہن سرکار نے نہیں کیا وہ جو بڑے ادھوک پتی ہیں جیسے بیو بھائی ہمبالی کے بیٹے ہیں ہمبالی آدھائیں اس طرح کہ جو وہ دھوک پتی ہیں کیونکے فیور میں یہ بل پاس آنند پانند میں کیے ہیں جو صحیح طریقے سے لوگ شما میں ایک چرچہ ہوتی ہے یہ دیش کا ماملہ ہے رانی داپاو کا ماملہ ہے آنے داتا یہ ایک کرسی پردھان دیس کہلاتا ہے بھارت اگر اس دیس میں بھی اور انہی کے فیور اے انفیور میں جو کانون بنائے جارے ہیں کسانوں کے آنے داتاوں کے ان کی نہ کوئی سلحہ لی گئی نہ ان کا کوئی جو جتنے بھی دیس میں کسانوں کے جو جتھے بن رہے ہیں جو سنسطھا بن رہی ہیں ان کے نمائندے بیچ میں بیٹھا کر کے سلحہ مذبرا کر دے ہیں اس کے بعد لوگ شبہ میں بھی اس پہ بحث ہوتی تب جا کے کہیں یہ کانون پاس کننے سے یہ تھے کہ کیا اس میں فیور ہے کیا کسانوں کے انفیور ہے لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کر کے کہ انہوں لوگ پتیوں کے سواب میں یہ تین کانون پاس کرتی ہے آنم کانند میں آج پورے دیس کے کسان اپنے آپ کو بالکل ایک دم بیتہا سا محسوس کر رہے ہیں اسی لیے دلی کے تمام جتنے بھی بوڈر ہیں جتنے بھی دلی کے بوڈر ہیں ان پر کسان ہڑے ہوئے آج سبیس دنوں کو آج سرکار تو سر یہ کہہ رہی ہے کہ وپکس برگلا رہا ہے کسانوں کو وپکس بہکا رہا ہے اس وجہ سے کسان ویروڈ کر رہے ہیں دیکھو ان کی جو کہنے کی حساب ہے وہ اس طرح کا ہے کہ لوگوں کو وہ خود سرکار برگلا رہی ہے وہ کہیں کسانوں نے کہیں کہا ہے کسی بھی دلتے نے کسانوں کے جتنے بھی پنشایت کے جو خاف ہیں جو ادھیاکھ ہیں یا جو ان کی کارکارنی کے لوگ ہیں انہوں نے کسان نے کبھی کسی نے بھی کہا ہے کہ ہمیں اس نے برگلایا ہے اس لیے ہم یہ دردنے پر بیٹھیں کسان جس طرح سے آرہے ہیں ہزاروں ڈراکھوں کی سنکھیا میں جو برگلایا ہے جو جاتا ہے وہ کیونک ایک دن یا دو چار گھنٹے کے دیئے تو لاسکتے ہیں برگلا کے لیکن جس طرح سے آج ایک مہینہ کے لگوک ہو جائے گا تھنڈ پڑ رہی ہے تھنڈ کے باب جود وہ اور ان کے گھر سے جتنی بھی مہینہ ہیں بچے ہیں وہ بوڑروں پر آڑے پڑے ہیں انہیں دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ کانون پاس ہے اور یہ کانون انہوں نے باپس نہیں لیا تو اس میں ہم لوگ مارے جائیں گے کہیں کہیں ہمارے لکسان ہیں یہ کبھل جو برگلا رہے گی کسانوں کو کانگریس پارٹی یا اور کوئی آدھر پارٹی سہارا دے کر کے یہاں بیٹھا رہی ہے اس طرح سے کوئی نہیں بیٹھتا کوئی بھی ہو کوئی ایک آدھنٹے دو بھنٹے کے لیے ایک آدھنٹے کے لیے بیٹھ سکتا ہے ایک ایک مہینہ کے لیے کون بیٹھے گا اس میں میرا اپنا یہ کہنا ہے آج جتنے بھی اس مومنٹ کو چلانے میں جو لوگ سہید ہوئے ہیں ان لوگوں کو آج دیش میں کسان لیتا سردان جلی دے رہے ہیں اور خاص تر ہم بھی اسی میں بھاگیداری ہوگی کہ کانگریس پارٹی پہلے سے ہی کسانوں کے ساتھ ہیں ہم کسانوں کو ان لوگوں کو سردان جلی دینے کا کام کیا ہے آج بابر کنڈلا کانگریس کمیٹی نے تمام جتنے بھی یہاں بھی لوگ ادھیج ہیں یا آرکیتے کانسلر ہیں ڈیلی گیٹ ہیں پرمک لوگ ہیں وہ سب لوگوں نے سردان جلی دینے کا کام کیا ہے اور میں سرکار سے انوبر کرتا ہوں اب یہ ایک مہینہ سے بھی زیادہ ہو گیا ان گریب بچوں کو لیے کسانوں کے لیے مہیلاؤں کے لیے جو اڑے پڑے ہیں جو یہ نرسٹ کانون کو نرسٹ کرنے کی کہہ رہے ہیں ایسی کونسی ایسی بات ہے انگریجوں نے یہ کرسی کانون کبھی بنایا تھا کرسانوں کے بودھ میں انگریجوں کو پیچھ اٹنا پڑا تھا سرکار پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہی ہے جو بات کہی جاری ہی کارپوریٹ کرانے کو فائدہ پہنچانے کے لیے اکانون پر بنائے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے میں ایک بات کہنا تھا ہوں کہ سرکار ہٹ درمی ہے یہ کوئی بات کہے گے اپنی بات کو اونچہ رکھنا چاہتے ہیں چاہے اس میں کسانوں کا نقصان ہو چاہے کسی مزدوروں کا ہو چاہے دھریب کا ہو چاہے پڑے لگوں کا ہو چاہے کسی کا نقصان ہو لیکن یہ اڈیل سرکار ہے گمنڈ سرکار ہے اور جب سرکار اس طرح گمنڈ کرتی ہے کہیں کہیں بھاگوان کو بھی اچھا نہیں لگتا اس میں مات کھانی پڑے گی میں اتنا کہنا چاہتا ہوں دوبارہ ہار جوڑ کے بیندی کرنا چاہتا ہوں ڈیل سرکار کی ایک ریلی تھی اس میں وہاں انہوں نے دھرنا اس پہ سب توڑ پھوڑ مچا دی کسانوں نے اور وہاں ریلی ویلی نہیں کرنے دی بیجے پی کو تو کہیں ایسا تو نہیں بیجے پی فس گئی اس میں دیکھو یہ جو ہنڈے کی گلوں ہیں وہ کہیں بھی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کی بھی یا کسی بھی حد تک ان کے پاس ایک سمو جو رسس کا ہے جو بیج میں جا کے بیٹھتا ہے اور اس طریقے ہنڈر کروانے میں نپون ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے آج عمیصر صاحب موڈی صاحب اور ان کی جو تیم ہیں جاڑ سمدائج سے کم سے کم کرسی منتری ہیں ان کو دیکھنا چاہیں ان کا تمام جو ان کے چھیتر ہے وہ ڈیوپی اور تاجی کو بورڈر پر آڑا پڑا ہے بھوکے پیاسے ہیں دو پائنٹ سینٹی ریٹ ہو رہا ہے تاپ بان اس کے باو جود مہتھ ہڈ میں بہہ رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کانون باپس دینا چاہیے یا لینا پڑے گا آپ کانگریز کمیٹی کی اور سے کیا سندیش دینا چاہیے میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں تو میں کسانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگوان ان کو یہ طاقت دے کہ جس طرح سے ان کے دماغ اور جن میں یہ بات ہے یہ تین کانون ہمارے خلاف ہیں ان کو مرسط دہنے کی طاقت دے اور ان کو سدگوٹی دے اوپر والا نرل نرمودی صاحب اور امیسا اے نرل نرمودی صاحب ان کانون کو مرسط ترانت کیا جائے بیتاب سمچار سے بات چیت کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ